بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مشہدین القرآن کی فلالکیان آپ لوگے ٹھیک ہے خیرید سے راو فضل عظیم کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت سلام پیشو اور راو فضل عظیم کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت جمعہ مبارک ہو اگر آپ لوگ میری چینل پر نہیں ہو تو میری چینل عظیم ٹونٹی سیمور آؤ کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ آگے آنے والی ہر اپ ڈیٹس آپ لوگوں کو وقتاً فوقتاً ملتی رہے دوستو جیسے آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج جو مل جو میں چھٹی کا دین ہے کچھ آپ لوگ کے سوال بہت زیادہ ہیں میں وہ بھی بتائیں گے کچھ نیوزز ہیں وہ بھی انشاءاللہ بتائیں گے سب سے پہلے آپ لوگ کو بتاتے ہیں کہ کوئی ہم سے اگر بات کرنا چاہتا ہے کوئی سوال پوچھنا جاتا ہے تو انسٹراغرام کے اوپر عظیم ٹونٹی سیمن راو سیم ایڈی جہاں پر بھی آپ لوگ جائیں گے فیس بوک انسٹراغرام یا کئی پر بھی تو سیم ایڈی آپ لوگ کو ملے گی عظیم ٹونٹی سیمن راو عظیم ٹونٹی سیمن راو انسٹراغرام کے پر آگے آپ لوگ ڈی ایم کر سکتے ہیں وہاں پر آپ لوگ بات کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ لوگ کے سوالوں کا جواب دیا جائے گا کچھ آپ لوگ کے سوال آتے ہیں نو سی کے حوالے سے کہ عظیم بھئی اس طرح ہم لوگ نو سی کے اندر فسے ہوئے ہیں ہم لوگ کو عربہ بینوسی نہیں دے رہا یا ہم لوگ کو دو سال مکمل نہیں ہوئے ہم لوگ ایسے چلے جائیں تو کیا ہم لوگ آ سکتے ہیں پہلے یا دو سال بعد تو بھی آپ لوگ کو بتا دے گے اگر آپ لوگ کا اون لائن کونٹریکٹ ہوئے متحد بار آپ لوگ کو بتایا اون لائن اگر آپ لوگ کا کونٹریکٹ ہوئے آپ لوگ کا جا کے بھر کے ٹیپنگ والوں سے کنفرم کر سکتے ہیں اگر اون لائن آپ لوگ کا کونٹریکٹ ہو گیا تو آپ لوگ پیشک چلے جائیں آپ لوگ کے دو سال مکمل ہوئے اگر آپ لوگ کے چھے مینے بعد دو سال مکمل ہو رہے ہیں آپ کا کونٹریکٹ ہتم نیا ویزا لے کے آپ لوگ آ سکتے ہیں نہیں کونٹریکٹ نہیں ہوا تو آپ لوگ کو لازمی دو سال مکمل کرنے پڑیں گے پھر ہی آپ لوگ کو آنا پڑے گا نہیں تو آپ لوگ کو اینسی اپلائی ہوتی ہے کل ہم نے کچھ ہمان انٹری کے حوالے سے قوانین بتائے تو آپ لوگ کے کچھ سوالات آئے کہ زیم بھائی کیا ہیلتھ انشورس چاہیے تو بھی اس حوالے سے آپ لوگ کو بتاتے کہ آپ لوگ کا جو ٹریول ایجنٹ ہے اس کے اوپر اپ ٹو اپ ہون ہے ان کو سب پتا ہوتا ہے وہی انشاءاللہ بیچ میں آپ لوگ کو کر دیتے ہیں ٹریول انشورس بغیرہ کوئی دکت پریشانی نہیں ہے باقی پی سی آئی ٹیسٹ ہونی چاہیے ویکسین کا سلٹیفکیٹ چاہیے اور آپ لوگ آ سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا کچھ بھائی اس طرح کے سوال کرتے ہیں کہ زیم بھائی ہم لوگ اس طرح شرکوں کے اندر کام کرتے ہیں ہمارے پاسپورٹ نہیں دے رہے ارباب تو ہم لوگوں نے جانا ہے وطن بہت ایم ہے تو بھی دیکھے پاسپورٹ نہیں دے رہا تو آپ لوگ جائے لیبر کورٹ کے اندر جا سکتے ہیں اپنی شکایات درج کروا سکتے ہیں ماں پہ جا کے کہیں گے ہم لوگ اس طرح ہیں ہم لوگوں کی فیملی میں بس لیں پاسپورٹ ہمیں نہیں دے رہی کمپنی تو ہمیں چاہیے جانا ہے انشاءاللہ آپ لوگ کے ارباب سے وہ کونٹیکٹ کر کے آپ لوگ کو پاسپورٹ وغیرہ دے کہ آپ کے معاملات کو خل کروائیں گے ٹھیک ہو گیا اب بات کرتے ہیں کچھ دیگر خبروں کے حوالے سے بات کرتے ہیں کچھ فاق کربا کے حوالے سے آپ لوگ دے سکتے ہیں یہ اسٹیٹمنٹ شائع کی گئی ہے اس اسٹیٹمنٹ کے مطابق تزدیق کی گئی ہے کہ چودہ مزید قیدی جو کہ امان کی مختلف جیلوں کے اندر قید تھے ان کو رہائی کا سبب بنی ہے فاق کربا اس وقت کے مطابق مکمل تفصیلات بھی بتائی گئی یہ آپ لے دے سکتے ہیں بتایا گیا کہ سبتر ہزار ریال سے زیادہ لوگوں کی جرمانیں پے کر کے اس سال تقریباً ایک سو اٹھانویں قیدی ہے بیسے ہو چکے جنہیں فاق کربا کے ذریعے رہائی ملی ہے تو یہ ماشلس بہت زیادہ خوشائن بات ہے اچھا شرکہ جو کہ رمضان کے مہینے میں خاص طور پر ان لوگوں کو جو کہ قید ہوتے ہیں اور اپنے جرمانے وغیرہ پے نہیں کر سکتے ان کی رہائی کا سبب بنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شرکے کو مزید ترقییاں تا فرمائے آمین انشاءاللہ امان کے سلطان جرارت و سلطان سلطان حیتم بن تارک کے بیٹے اور امان کے ولی اید دی ایزان بن حیتم اس وقت تک کے مطابق عمرے پر موجود ہیں سعودیہ عربیہ کے اندر تو بھی اس حوالے سے آپ نے دے سکتا ہے خوبصورت ویڈیو یہ ٹیلیکاس کے گئی ہے امانی میڈیا امان ڈیفرنس کے اندر بھی دکھائی گئی ہے کہ بہت خوبصورت طریقے سے سلطان کے بیٹے شہزادہ دی ایزان بن حیتم نے بہت خوبصورتی سے عمرہ ادا کیا اور مناظر بہت خوبصورت پورے امانی میڈیا کا پر دکھائے گئے ہیں تو اس چائیں کے تھروں ہم دی ایزان بن حیتم کو بہت زیادہ مبارک بات پیش کرتے ہیں اور فیوچر میں ان کے لئے نیک تمناوں کے خواہش ملند اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو حج بیت اللہ و روز رسول اللہ کی زیارت نصیب فرمائے آمین انشاءاللہ تو یہ تمام اس وقت تک کی اپڈیٹس تھی اللہ تعالیٰ جیسے اور بھی جنی اپڈیٹس ہاتھی بیسے انشاءاللہ آپ لوگ کو دیں گے راو فضل عظیم کو دیجے جازت ہستے بستے رہے انشاءاللہ اللہ حافظ